پاکستان سعودی بزنس فورم ہم ایک اور متحد ہیں ہماری معیشت اور معاشرتی اقدار ایک ساتھ جڑی ہیں ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری ہمارے لیے بھی اہم ہے آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا پاک سعودی عرب اسٹریٹیجک شراکتداری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اقسادی بحالی کے ایجندے کے مذبت نتائج برامد ہوں گے نائی وزیراعظم اسحاق دار کا فورم سے خطاب کہا پاکستان کے معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازدار محول موجود ہے سعودی وفد کا دور ہے پاکستان بہمی شراکتداری کا کاس ہے پاکستان سعودی عرب کی آزادی خودمختاری کے لیے ہمہ وقت تیار ہے معاشی محاذ پر ہم بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں کرنٹ اکاؤن خسارے میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے سعودی وفد کا خیر مقدم کرتے ہیں حکومت نے گزشتہ کئی ماہ سے معیشت میں استحقام لانے کی کوششیں کی ہیں وزیر خزانہ سانیٹر محمد اور انگزیب کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کہا پرائیوٹ سیکٹر کو ملکی معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا معاشی اسلاحات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں فورم سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارہ جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مارکٹ میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں سعودیہ سے فارما، سرجکل اور سپورس کے شعبوں میں تعاون کی بھی بڑی صلاحیت ہے پاکستان سعودی مارکٹ میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے پاکستان سعودی عرب کو چاول، گوشت، پھل، سبزی اور مچھلی برامت کرتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص دونوں برادر ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروق پر غور کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کہا توقع ہے اس دورے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے گہری عزت اور محبت رکھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جاری شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ ملک کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لے گی اور اسلام آباد میں ایسی او کانفرنس کی تیاری جرمان شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ بارہ سے سولہ اکتوبر تک شادی ہالز کیفے ریسٹرانس اور سنوکا کلب بند کرنے کا حکم نوٹسز جاری کرتے ہوئے شیورٹی بانڈز بھی طلب کر لیے گئے ہیں پولس کے مطابق خلاف ارضی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی وفاقی وزیر داقرام محسن نقوی نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا کہا تزین اور آئیش اور تامیراتی کاموں کو جلد از جل مکمل کر لیا جائے محسن نقوی نے روڈز پر تجاوزات کو ہٹانے کا حکم بھی دے دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے